ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب آپ سبی کا سواگت ہے پھر سے میری اس نئے ویڈیو میں تو آج ہم بات کریں گے ترفلا چورن کیا ہے اور ترفلا چورن کا کیا فائدہ ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے اور کن بیماری میں یہ کام آتی ہے اور کس طریقے سے یہ لینا ہے تو بنی رہی ویڈیو میں تو شروع کرتے ہیں پھر جیسا کہ ترفلا جو چورن آتی ہے وہ ہم بزار سے پرچیس کرتے ہیں مارکیٹ سے کہیں پر بھی ہم پرچیس کریں گے تو اس کے اندر کچھ اور انگریڈینٹس ہیں جو ملے ہوئے ہوں گے اور جو ہم گھر پہ تیار کریں گے وہ ایک دم نیچرل تیار کر سکتے ہیں کم پیشے میں تیار ہوگی تو پہلے ہم جان لیتے ہیں ترفلا ہوتا کیا ہے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ترفلا کیا ہے تو ترفلا جو یہ چورن بنتی ہے اس کے مین انگریڈینٹس تین ہیں اس میں آولہ، ہرڈ اور بھرڈ یہ تین جو اس کے مین انگریڈینٹس ہیں تو اس سے یہ تیار ہوتی ہے اب آپ کو بتاؤں میں کہ سکے آولے ہوتے ہیں اور ہرڈ ہوتا سکا اور بھرڈا بھی سکا ہوتا ہے تو ان چیزوں سے ہم گھر پہ ہی تیار کر سکتے ہیں ان کو ہمیں مارکیٹ سے لینا ہے ان تینوں آئٹم کو اور گھر پہ لائکے ان کو ایک نمی ان کا پاؤڈر پیسٹ پاؤڈر بنا لینا ہے کسی گرینڈر میں یا مکسر میں نہیں بنانا ہے جو نیچرل طریقہ پتھر پہ جیسے پیشتے ہیں اس طریقے سے پیشتے بنانا ہے تاکہ اس کا اورجنل جو ہے وہ اور اب بات کریں اسے یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا جو ترپلا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اب اس کا فائدہ کیا ہے وہ جانتے ہیں تو اس کا فائدہ سب سے بہترین فائدہ ہے جو ہمارے پیٹ کے اندر گیس بگیرے بنتی ہے پچھ رہتی ہے کھانا ڈائجیسٹ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر اس کا لینے کی ویدی ہے جو آپ دیان سے سن لینا ایک چمچ اس پاودر کا لینا ہے اور ایک گلاس گنگنے پانی اوپر سے پی لینا ہے اگر اسے رات کے وقت میں کریں گے تو بہت ہی فائدہ رہے گا زیادہ تر رات کے وقت ہی فائدہ ملے گا اس کا تو سونے سے پہلے آپ کو یہ طریقہ کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایک چمچ اس کا پاودر لینا ہے اور اوپر سے گنگنہ پانی پی لینا ہے جو جیادہ ایک گلاس بس بہت ہے اس سے زیادہ نہیں پینا ہے یہ سوتے وقت گنڈہ آپ کو اس کے بعد کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے تو اس سے صبح کے وقت میں آپ کا جو پیٹھے اتنا فریس ہو جائے گا کہ آپ کو پورے دن جو اینرڈی آپ کے شریر کے اندر وہ بھنی رہے گی اور اس سے کبج بغیرے نہیں ہوگی اور جن کو گیس ہوتی ہے ہائپر گیسٹنگ کی پروبلم رہتی ہے ان کے لیے تو یہ سو پرچنڈ رامبان علاج ہے اس کا جو کام ہے وہ گیسٹنگ کو دور کرنا ہے اور آنتوں کی سپائی کرنا ہے یہ آپ دہیاں رکھنا اس کا اور کوئی بینیفٹ نہیں ہے ہمارے جو شریر کے اندر جو ہماری آنتیں ان کو یہ سپائی کرتا ہے وہ گندگی کو بھاہر نکال دی ہے یہ ترپلہ اس کا جو مین جو پارٹ ہے جو ہماری بیماری جس بیماری میں کام آتا ہے وہ آتا ہے ہماری پانچن سمجھ دی جو بھی بیماری آئے ان بیماریوں میں ہی کام آتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے تو جن کو بھی گیس کی بیماری ہے اور یہ جو ڈائیجیسنگ سسٹم ہے یہ خراب ہے ان کے لیے یہ سو پرسنڈ رامبان علاج ہے ان کو بڑیے سے بڑیے بینیفٹ ملے گا آپ اس اپائے کو جو میں نے بتایا ہے اس میں زیادہ کوئی بات کرنے والی ہے نہیں کہ اس کے اندر اور بھی کچھ فائدہ ہے اس کا جو فائدہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس کا یہ فائدہ آپ روز لینا شروع کر دیجئے سوتے وقت لینا ہے ایک چمچ ایک گلاس گنگونے پانی کے ساتھ تو آپ کا پورا شریع کے اندر جو گندگی ہے وہ ساری صبح کے وقت میں باہر نکل جائے گی اور گیشنگ بغیرے نئی بنے گی تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سبھی سے پھر سے اگلے ویڈیو میں تو آئیڈ ویڈ اپنا ہے اور سوشت رہیے اور پلیز میرے اس چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے اور میرے ان ویڈیو جیادہ جیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو بینیفٹ مل سکے تو تھینکیو آل تاکہ لوگوں کو بینیفٹ مل سکے